السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ سب کو تہے دل سے استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام ذہنی پریشانیوں کا علاج میرے بھائیوں بھی بہنیں یہ پروگرام کی شروعات ہم کرتے ہیں ایک مضبوط بات سے پرانو حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں جس میں ہماری ساری دنیاوی پریشانیوں کا علاج ہمیں ملتا ہے آئیے ہم آج کی اس گفتگو کو شروع کرتے ہیں ایک بات سے اور یہ ہمارا آج کا چوتھا ٹپ ہے چہتین ٹپ پچھلے تین کلاسز میں جا چکے ہیں اور آج کا یہ چوتھا چوتھی بات ہے چوتھا پوائنٹ ہے چوتھا ٹپ ہے میں آپ کے سامنے جو بات آج رکھنا چاہتا ہوں یہ ذہنی پریشانیوں کا ایک بہت ہی بنیادی علاج ہے اور وہ کیا ہے وہ ہے کہ اس کا ریال سلیوشن کیا ہے جو بھی پریشانی ہے جو بھی پرابلم ہے اس کا ریال سلیوشن کیا ہے اسے گوڑ سے دیکھ کر جاننے کی کوشش کرنا چاہیے ہم دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرس علا ما ینفعوکا اس چیز کی طرف بہت دھیان دو جس چیز میں تمہارا فائدہ ہے مطلب جس چیز میں تمہارے لئے نفع ہے فائدہ ہے بینفٹ ہے تو اس چیز کی طرف احرس بہت دھیان دو اس چیز کی طرف اور پھر اس کے بعد کچھ ہو جائے وہ پوائنٹ ہم آگے دیکھیں گے آج کا ہمارا جو پوائنٹ ہے پرابلم کا سلیوشن جاننے کی کوشش کرنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ نے کوئی پرابلم دیا ہے آزمائش کے طور پر اس کا کوئی نہ کوئی سلیوشن ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے بتایا کہ والا تاجز مایوس مت ہو جاؤ جب آدمی مایوس ہوتا ہے تو سلیوشن ہو کے بھی دکھائی نہیں دیتا اس کا علاج ہے موجود سامنے ہوتا ہے کئی بات لیکن دکھائی نہیں دیتا ہے کیوں نہیں دکھائی دیتا ہے کیونکہ ایک انسان اتنا زیادہ وہ پرابلم کے بوجھ میں ہوتا ہے کہ وہ سلیوشن دیکھ نہیں پاتا ہے تو ہم اپنے ذہن و دماغ سے وہ بوجھ کو ہٹائیں اور ہٹانے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم بڑا پکچر دیکھیں فارس پوائنٹ میں نے بتایا تھا آپ کو بڑا پکچر کیا ہے کہ زندگی بہت بڑی ہے دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے تو جو پرابلم ہے وہ بھی بہت تھوڑا ہے اصل زندگی اصل زندگی ہماری آخرت کی زندگی ہے جو آنے والی ہے اور ہمیں اس میں فیل نہیں ہونا ہے ہمیں اسے کامیاب ہی ہونا ہے دوسرا ہم نے پوائنٹ دیکھا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں ہمارے ساتھ رب العالمین آسمان و زمین کا مالک ہے تیسر پوائنٹ ہم نے دیکھا تھا کہ اچھے ایک چیز کی ذمہ داری لیں ذمہ داری لیں بہانے نہ بنائے ذمہ داری لیں ذمہ داری لینے کے بعد چوتھا پوائنٹ یہی آتا ہے کہ سٹیپس کیا ہے کہ بھئی یہ پرابلم ہے اس کے سلیوشن میں کیا کیا سٹیپس ہے کوئی بیمار ہے کیا کیا اس میں سٹیپس ہے کچھ سی کے اگزیمز آ رہے ہیں پڑھائی نہیں ہوئی ہے فیل ہونے کے چانسے تو کیا کیا سٹیپس ہے تو سٹیپس کیا کیا ہے بزنس نہیں چل رہا ہے انکم برابر نہیں ہے کیا سٹیپس ہے ہسپن وائل ریلیشن مشیف میں پرابلم ہے کیا سٹیپس ہے تو وہ سٹیپس کو دیکھیں اہرس علم آین فہو کا مثال کے طور پر جو شخص نے جو سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اللہ نہ تدعویٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم دوا لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام یا عباد اللہ تدعویٰ ہاں اللہ کے بندوں دوا لو تو دوا لینے سکھایا ہمیں یعنی سلیوشن کو دیکھنا حاصل کرنا سٹیپس لینا کہ بھئی کیا پرابلم ہے جو بیماری ہے تو دوا لو اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آقل ہا و توقل کیا میں اونٹ کو باندھو اور اللہ پر بھروسہ کرو اترقو ہا و توقل یا اونٹ کو کھلا چھوڑ کے اللہ پر بھروسہ کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقل ہا و توقل اونٹ کو باندھو اور اللہ پر بھروسہ کرو تو یہ ہے آج کا ٹپ یعنی کہ وہ پرابلم کا کیا سلیوشن ہے کیا سٹیپس ہے وہ سمجھنا بوار کرنا اس پہ عمل کرنا یہ ضروری ہے اگر خود نہیں سمجھ میں آرہا ہے تو کسی سے مشورہ لے سکتے ہیں کہ ذرا آپ مشورہ دو مجھے یہ پرابلم میرے سامنے ہے اس کے کیا کیا سلیوشنز ہیں تو امید کرتا ہوں یہ بات آپ تک پہنچی ہوگی چلیے شروعات کرتے ہیں ہم آج کے پہلے سوال سے پہلا سوال ہمارے پاس تیار ہے تو آئیے فرس کالر کا ہم سوال لیتے ہیں اگر آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اس جو سکرین پر نمبر آتا ہے آپ اسی نمبر پر کال کریں گے انشاءاللہ تو آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کو پوچھ سکتے ہیں جی یس بھائی آپ اپنے سوال کو پوچھ سکتے ہیں تھوڑا زور سے بولنا ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی آواز آ رہی ہے آپ پروگرام میں موجود ہیں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں میر بھائی میں امیران دلی سے رہا ہوں گا جی آپ کی آواز آ رہی ہے آپ سوال پوچھیں میں ایک ایڈوٹائزنگ بلنسی میں کام کر سکتا ہوں مجھے کام کرتے ہوئے جی ہاں بھائی یہ نی طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اپنا کام اور اپنا خدم دینا چاہیے مجھے کوئی شوہر کام کر لینا چاہیے کافی ٹائم سے یہ آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ یہ کام چھوڑ کر میں وہاں پہ رہت اچھا کھاتا ہے کم کھا بھی بہت اچھی ہے ہماری جی انکم طور پر بہت اچھے ہیں کیونکہ سن بھی ہے ایم امرڈ پرپر میں اللہ کا شکر ہوں نواز پرنے بھی دیتے ہیں میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا مگر مگر ایسے ذہن میں بچہ سے آسے ہیں کہ مجھے اپنا کام بدل دے رہتے ہوئے آگے کے لیے ان چوچر پتہ نہیں کیا ہو جائے حالات ہوئے نہ ہو اس طریقے کے لیے جیسے پچھے کووڈ آیا تھا اس سے پہلے سہت کے اپر بھی آ رہی ہے کوئی سہت میں کہیں پرابلم ہوتی رہی ہے اس طریقے سے ذہنی طور پر یہ سوالات دلان میں گھن رہے ہیں بھائی یہ بتائیے کہ اس کے اندر کوئی ریزن بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ وجہ ہے یہ پرابلم ہے اس جوب میں یہ کام میں فلا فلا پرابلم ہے ایسے کوئی ریزن بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے نابل پائیں اس کے لیے ٹھیک ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر ہمارے بھائی کا سوال جو ہمارے سامنے ہے بھائی میں آپ سے مقاتب ہوں دیکھیں جب کوئی بھی ذہن میں خیال آتا ہے تو اس کے اندر ایک چیز ہمیں کرنا ہوتا ہے وہ ہے اس کا ویلیڈیشن ویلیڈیشن چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ بات ویلیڈ بات ہے یا ان ویلیڈ بات ہے جائز بات ہے نا جائز بات ہے سوال کلیر ہے تو میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ ایک بار جائزہ لیجئے مشورہ کریے کچھ ایکسپورٹ سے جن کے پاس نالج ہو آن لائن بھی ریسرچ کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو گروت کا جو سوال ہے کہ بھئی میری گروت اتنی نہیں ہو رہی ہے اس جوب میں تو چیک کریے کہ کیا بات یہ ویلیڈ ہے کیا اس سے بیٹر پوٹینچل آپ کو کہیں اور مل سکتا ہے کیا آپ اس سے بہتر چیز کو چھوڑ کر یہ کام کر رہے ہیں دیکھیں یہاں پر یہ بات ہے کہ ایک بار آپ نے چیک کیا ویلیڈیٹ کیا کہ یہ چیز صحیح ہے یا یہ چیز صحیح ہے اور ایک بار اس چیز کو سو بار ٹینشن کی طور پر آنے کی جگہ وہ ایک بار سامنے لاکر ہو سکتا ہے پیپر آن پیپر لاکر آپ چیک کریں گے ویلیڈیٹ کریں گے کہ یہ بات صحیح ہے گلت ہے ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اچھی چیز کو چھوڑ کر آپ جائیں گے اور پھر بعد میں انسرٹنیٹی ہو یا اگر کرنا ہے کوئی اور چیز کو بلڈ اپ کرنا ہے تو کیا پیرلیل ساتھ میں پارٹ ٹائم بیسس پر بلڈ اپ کر کے وہ مضبوط ہو جائے اس کے بعد فل ٹائم سوچ کرنا ہے یا کوئی چیز کو سائیڈ بائی سائیڈ لے کے کرنا ہے تو یہ چیز کو آپ ویلڈ ایٹ کریں ویلڈ ایٹ کرنے کے بعد آپ دو رکعات نماز پڑھیں پڑھنے کے بعد استخارے کی دعا پڑھئے اور استخارے کی دعا میں کیا ہے کہ اللہ اگر یہ معاملہ یعنی کہ ایک معاملہ تیہ ہونا چیز تب تک اگر یہ معاملہ میری دنیا آخرت آخری انجام کے لیے اچھا ہے تو اس چیز کو ہونے دے اس میں خیر برکت آپ انشاءاللہ اور یہ دعا کے اندر آپ ذکر کریں کہ یہ چیز اگر اچھی ہے بری استخارے کی جو دعا ہے تو یہ تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سب سے پہلے آپ ویلڈ ایٹ کریے چیک کریے کہ یہ بات صحیح ہے گلت ہے اگر آپ کے ویلڈ ایٹشن میں آ گیا کہ نہیں یہ صحیح بات نہیں ہے تو پھر اس کو پارک کر دیجئے پھر اگلی بار خیال آئے تو یہ کہیے کہ یہ تو بات میں سوچ چکا ہوں میں تو آلڑی سوچ چکا ہوں یہ بات تو اب پھر کیا کریں گے آپ اس کو بار بار سوچ کے فائدہ نہیں بار بار سیم چیز سوچ کے فائدہ نہیں ہے سب کانشنس میں چل رہا ہے کام میں ڈسٹرگ کر رہا ہے خوشی کو لے رہا ہے وہ چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے دیکھیں ہمیں کیا ہے نا ویلڈ کنسرن اور فکر کو کے بیچ میں فرق کرنا ہے کہ کہاں پہ ہم ایسے ہی فکر کے شکار ہو رہے ہیں کوئی وسوسے کے شکار ہو رہے ہیں کہاں پہ کوئی ویلڈ بات ہے تو بس یہ ویلڈیشن سب سے پہلے ہے نمبر دو میں نے بتایا استخدارہ ہے اور نمبر تین اگر ویلڈیشن میں آیا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے پھر اس کو چھوڑ دینا ہے پھر وہ خیال پر اعوذ باللہ بین شیطان جیم کہہ کر اسے سائٹ پہ ہٹا دینا ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے اس چیز میں آپ کے لئے سلوشن ہوگا جو انشاءاللہ آسانی کرے اللہ خیر تمام اللہ کرے اگلا سوال ہم نے اگلا سوال اللہ خیال اللہ خیال اللہ خیال شیخ صاحب میرا یہ سوال تاہل تاہل تھی میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو میں کام کے سلسلے میں یا پھر کسی نے ملاقات دیش میں نکلتا ہوں گھر سے باہر تو مجھے کچھ لوگوں کو دیکھ کے نایسا ڈر اور خوف لگ جاتا ہے دل میں ان کے آگوں میں وہ دیکھ کے تو ان کے موشدک دیتے ہیں موشدک دیتے ہیں تو مسلمان دیتے ہیں تو ان لوگوں کے دیکھ کے دن میں بھی ہوتا ہے کبھی کبھار نماز کے بعد میں نماز سے جب نکلتا ہوں اسے کبھی کبھار بیڑی آتے مسجد کے باہر تو اس میں سے کوئی کبھی کبھار بیڑی آتے ہیں مطلعہ مطلعہ کبھی کبھار بیڑی آتے ہیں ٹھیک بھائی نے بتائیے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آسمان زمین میں کس کا کنٹرول چلتا ہے زمین پہ اللہ تعالی اب یہ بتائیے کہ وہ جو لوگ ہیں ان کے دلوں کو کون کنٹرول کرتا ہے اللہ دل ان کے دلوں کو کنٹرول کرنے والا کون ہے اللہ ہی ہے اللہ ہی ہے اب جو کچھ اگر کچھ ہوا تو وہی ہوگا جو اللہ نے مقرر کیا بے شک ہوتا ہے اور اللہ چاہے کہ ان کے دل پھر جائے نرم پڑ جائے تو وہ بھی ہوگا بے شک ہوتا ہے تو اصل میں ہمیں فکر کرنی کس کی فکر کرنی ہے کون ہم سے خوش ہو جائے اللہ تعالی کی فکر کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے ہم سے خوش ہو جائے اللہ کے پاس ہمارا معاملہ بن جائے اب اللہ راضی ہو گیا تو سب کام بن جائے گا اور اللہ تعالی ناراض ہے اور باقی دنیا کے سب لوگ خوش ہیں ہم سے تو ہمارا کیا کام بنے گا نہ بنے گا نہ دنیا کا بنے گا نہ آخرت کا بنے گا تو آپ کے ذہن میں جب سوچو جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھو چھوٹی سی چیٹی کی طرف چیٹی کے بارے میں آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ چیٹی گرور کر رہی ہے کھمنٹ کر رہی ہے تو آپ کیا کہوں گے سوچوں گے تم اتنی چھوٹی سی چیٹی ہو کر تمہیں اندر گرور ہے تم ہو کون تو وہ چیٹی جیسے چھوٹی سی ہے تو ہم بھی زمین کے پر بہت ہی چھوٹے ہیں اور ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے یہی حقیقت ہے ہماری تو انسانوں کی برمے فکر نہ کریں سوریال امران کی آیت نمبر ایک سو ساٹھ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا اور اگر اللہ چھوڑ دے تو کون ہے تمہاری مدد کرنے والا تو اب یہاں جب بھی خیال آئے تو آپ ٹرن کہاں کس طرف کریں گے اس خیال کو اس بندے کے مالک کی طرف اس بندے کے مالک کی طرف جو کنٹرولر ہے ان کو کنٹرول کرنے والا ہے اور کچھ ہونا ہے تو ان کے ذریعے ہو کوئی اور ذریعے سے ہو جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا بے شک تو مجھے اس وقت کیا ذکر کرنا چاہیے تو اس وقت پر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے دل کو متوجہ کریں اللہ کے بارے میں سوچیں اللہ کی مدد مانگنا کیونکہ اللہ ہے دلوں کو کنٹرول کرنے والا تو یہ ہے اصل علاج اس چیز کا اور ایک چیز یہ ہے ورست کیا ہو سکتا ہے دنیا میں ورست موت آ سکتی ہے نا وہ تو ایسے بھی آنی ہے ہو سکتا ہے کوئی باتروم میں فصل جائے گا مر جائے گا ہو سکتا ہے کوئی سوئے سوئے مر جائے گا تو موت تو ایک دن ایسے بھی آنی ہے اور جب آنی ہے تو تبھی تو کوئی بج بھی نہیں سکتا ہے ہے نا تو اس سے کیا ڈرنا مرلہ ورست کیا ہے اس سے کیا ڈرنا جینا ہے اللہ کے بندے بن کے جینا ہے اچھا اس کے اندر فردر آپ کو یہ کرنا ہے کہ ان تک ان تک اچھی بات پہنچانی ہے کیونکہ وہ بھی انسانی ہے آپ کے میرے جیسے ان کے دل میں بھی جذبات ہوتے ہیں فیلنگز ہوتے ہیں تو ہمیں کہا چاہیے کہ ان تک ہمیں صحیح بات ایک انٹروڈکشن پہنچانا ہے اور ہمارا کام ہے پہنچانا ہے دلوں کو فیرنا ہمارا کام نہیں ہے ایک تعریف پیش کرنا تاکہ ان کو بات تو سمجھ میں آئے کہ ہم کون لوگ ہیں ہم کیا مانتے ہیں کیونکہ کئی بار کہا ہے نا ہمارے بارے میں غلط فہمیاں بہت فیلائی جاتی ہے اور لوگ غلط فہمیوں کے شکار ہوتے ہیں اور اس میں کہیں ہم بھی ذمہ دار ہوتے ہیں کہ ہم تو بتاتے نہیں ہیں ہمیں ہی تو بتانا ہوگا تو اس میں آپ کے دل میں جب خیال آیا ہے نا تمہیں بھائی کوئی اچھی ویڈیو یا کوئی اچھی پیمفلیٹ کتاب چا یا آپ کے پہچان میں اگر کوئی ہے جو دو چار باتیں اچھی بتا سکتے ہیں تو اپنے اس چیز کو اوورکم کریں پوزیٹیو ڈیریکشن میں ٹرن کریے پوزیٹیو ڈیریکشن میں ٹرن کریے اور اس کے اندر ایک یہ بھی چیز ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے طور پر اپنے طور پر بھی کوشش کریں کہ آپ کس طرح سے بات کریں اور جو موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی جو موسیٰ علیہ السلام بھی حیبت کے شکار ہو رہے تھے کہ فیرون کے سامنے پیش کرنا ہے لیکن جو انہوں نے دعا کی رب بشرح لی صدری ویسر لی امری تو یہ پوری دعا جو ہے سورہ تہا میں آیت نمبر ہی ہو جائے یعنی کہ اس کے اندر صلاحیتیں بھی آ جائیں اور یہ ڈر اور خوف بھی نہ رہے وہ اثر لی امری میرے معاملے کو آسان کر دے اور میری زبان سے گرہ کو نکال دیں تاکہ وہ سمجھیں میری بات کو تو یہ بھی آپ اپنے طور پر بھی انشاءاللہ کوشش کریں کئی بار کیا ہوتا ہے ایک آدمی صرف دو بات بولتا ہے لیکن وہ دو باتوں کا کیا اثر ہوتا ہے دل پرنا کے پورے دل پھر جاتے ہیں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں ہا انشاءاللہ انشاءاللہ جزاق لقے کوشش کروں گا میں اس درم مزدہ مارک اللہ فیقہ علیہ وآلہ وسلم والمسلام تلقہ شکریہ جزاق اللہ جزاق لقے ادلاہ سوال لیں گے اسلام علیکم والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور تو ایک خیریت ہے الحمدللہ آپ کیسے ہیں اللہ کا سکر الحمدللہ بتائیے تو ایک ہماری پروبلم یہ ہے کہ ہم یعنی جگر اچکار قرآن اور نماز سلاوہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن ہمیں سکون نہیں ملتا ہر وقت تینسن میں رہتے ہیں کبھی یہ تینسن کی کہنی کمانا کھانا کیسے اللہ حمدللہ ہم سب کچھ کرتے ہیں جگر اچکار بھی کرتے ہیں گھر کا تینسن بھائی باہر تھے اس کے بعد وہ آگئے یہ رہنے لگے تو ربوں بھو بھی ممبائی میں رہتے تھے بھی آگئے ہیں کہ وجہ بہت 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 رہتے ہیں یعنی کچھ اچھا نہیں لگتا رات واد میں کبھی ڈر جاتے ہیں کیا اور یہ تینسن دیتا ہے ہم نے آپ پروگرام دیکھا تو میں تھا کہ جینی پر سانی کائل آج کال کیا نمبر تھا بھائی یہ بتائی آپ کو کیا فیلنگ آرہی ہے کہ آپ کو تھوڑے تینشن ہے کہ بہت تینشن ہے یعنی کبھی کبھی بہت رہتا ہے جسے ہمارا سار ہمیسا چشمہ چشمی کا پاور جاتا ہے کبھی کبھی زیادہ ہو جاتا تینسن ہم نے 12 پڑھائی گیا اس کے بعد ہم نے سائنس کیا لیکن ہم جانتے نہیں تھے ہم دوسری لائن سے تھے ہم نہیں چیٹن کر گر پاس کیا لیکن ہم نہیں مانتے کہ ہم نے پاس کیا لیکن ہم نے ریڈیویسن کیا ہے ہم نے پڑھائی کہ ہم کوئی کام دیں ہم گاؤ میں رہتے ہیں جس ٹھیک ہم دکان پر کام کرتے ہیں کپڑے دکان جوٹے کام کرتے ہیں ہم کام کرتے ہیں جی ٹھیک تو بڑے سرور رہتے ہیں کہاں جائیں کیسے کیا کریں بہنچ چلی میں آپ کو کچھ اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ یہ جو آپ لگتا ہے بہت tension ہے تو آپ کیا کریے ایک paper pen لیجیے بیٹھئے اور list بنیجے کہ مجھے کتنے tension ہے کون سا tension ہے one number یہ tension ہے دو number پہ تین چار پانچ ہوگا کیا آپ جب لکھے ہوں گے تو آپ لکھ کے سامنے جب دیکھوں گے نا آپ کو لگے گا باس تین tension ہے لگ رہا تھا پہاڑ ہے لیکن تو چھے ہی tension ہے ساتھ ہی ہے اور ہم نے ہوتے دکھا ہے لوگوں کے ساتھ جب وہ کہتے بہت کہ اس کا solution کیا کیا ہے اس problem کا solution ہے آپ اپنے آپ سے پوچھو میں کیا کر سکتا ہوں جیسے آپ problems میں سے کوئی ایک problem بتاؤ مثال دو ایک جیسے ہمیں رہتا ہے ہماری عمر ہو چکے ہیں 12 سال کہیں جائیں کمائیں انکم کی پریشاہ انکم آپ لگ رہا ہے جیسے آپ نے کہ سیکھنے میں جو سارے فن ہوتے وہ نہیں سیکھا اور گرائیوشن بھی آپ نے ذکر کیا تو اب جیسے آپ کو کمانے کا لگ رہا ہے کہ میرا کیا آگے کا potential ہے ٹھیک ہے اگل اس کا solution میں میں آپ بتا رہا ہوں یہ میرا اگلی پوائنٹ ہے دین سے جوڑے رہے زیادہ سے زیادہ اور پیسے کی کمائیں کتنے پیسے کمانے آپ سے پوچھ رہا ہوں کتنے پیسے کمانے آپ بس اتنا ہو کی چل جائے ایک مجھے گول دو بس ایک اندازہ دو جسے فگر اب ہم بات کر رہے ہیں آپ کے نام ہم لگوں نے ایڈنٹیٹی نہیں رکھی اس میں یہ دنیا میں سے کہاں سے کون بات کر رہے ہیں وہ بھی نہیں معلوم ہے ایک گول بتاؤ آپ کتنا کمانا ہے بس دیکھو کیا ہے نا آپ دین کی خدمت بھی کرنا ہے دین کا علم حاصل کرنا ہے اور آپ کو پندرہ آزار کمانا ہے پہلا گول پندرہ آزار آزار سٹیپ میں سمجھ لو اوکی انشاءاللہ اب آپ کو یہ گول تک پہنچ ہے میں آپ یہ کہ رہا ہوں کہ آپ امیجن کرو کہ آپ کو پندرہ مل رہے انشاءاللہ یہ آپ کی possibility ہے اور یہ possibility آپ کو پوری کرنی ہے انشاءاللہ یہ possibility آپ کو پوری کرنی ہے اللہ کی مدد سے دیکھو کچھ لوگ ہوتے ہیں میرے بھائی وہ بیچارے دوش ہی دیتے رہتے میرے حالات ایسے ہیں تو میں چاہتا ہوں آپ بیسانے کروں گے انشاءاللہ کیوں کیونکہ جب دوش دیتے ہیں تو آدمی کوشش نہیں کرتا دوش ہی دیتا رہتا ہے تو ہم positive طور پر ہم کہتے ہیں چلو یہ goal ہے انشاءاللہ حاصل کرنا ہے اب 15 حاصل کرنا ہے تو کیا اس کے steps ہے آپ 22 سال ہے ہمارا goal ہوگا کہ انشاءاللہ within 3 years اس سے کم میں پہنچ جاؤ دیکھئے کہ 15000 سیلری کے لیے آپ کے اندر کیا کیا ability ہونی چاہیے کیا ability چاہیے آپ کیا experience چاہیے کہاں پہ کون سے field میں اتنی income مل سکتی ہے آپ planning کرو جیسے آج جو حدیث میں نے پڑھا اس میں کہا دیکھو کس چیز میں تمہیں لے نفع ہارنا نہیں آپ دیکھو کہ وہ income کہاں مل سکتی کون سے field میں مل سکتی ہے اس کے لئے آپ کو کون سی چیز سیکھ سکتے ہو آپ بنا دو ایسا imagine کرو کہ اللہ کی مدد اللہ کی مدد سے اللہ کی مرضی سے تو وہاں پر آپ ہو جہاں آپ کو پہنچ نا ہے آپ سوچو کوئی چیز کو زندگی میں دکھے گی لیکن آپ اسے پہلے imagine کرو اللہ کی مرضی و مدد سے کہ یہ میں کر سکتا ہوں اللہ کی مدد سے ٹھیک ہے آپ پہلے imagine کرو اور اس کے لئے کیا field ہے جہاں کوئی income آسکتی کون سے field میں آپ زیادہ interest ہے سلاحیت زیادہ ہے تو آپ کیا کرو پلاننگ کرو پلاننگ کے بعد step by step action لو اور آپ پورا focus جو ہونا چاہیے میرے بھائی action پہ ہونا چاہیے action کی steps آپ نے لکھ لیے کہ مجھے 5 steps لینے کا ہے یہ خواب پورا کرنے 5 steps لینا ہے اب اس کی فکر اگر آپ اللہ پہ نہیں چھوڑیں گے تو آپ کی فکر آپ کو کمزور بنا دے گی لیکن جب آپ اللہ تعالی پہ چھوڑوں گے تو اللہ تعالی بندے کے لیے کافی ہے اللہ تعالی وہاں سے راستہ نکالتا جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ آپ کے سارے مسائل حل کر دے اللہ آپ کے لئے آسانی کر دے میری بھائی شکریہ اسلام اچھا میں چیٹ میں دیکھ لیتا ہوں تب تک اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے وسوسوں کا ٹریٹمنٹ یہی ہے کہ سب سے پہلے اس میں جو ریال فکر ہوتی ہے اور فیک وسوسے ہوتے ہیں دونوں میں فرق کرنا پہلے سٹیپ ون مطلب وسوسے زیادہ آتے ہیں تو اس میں کیا ریال ہے جیسے کوئی چیز کبھی ریال بھی ہوتی ہے اور وہ ریال کو الگ نکالنے کے بعد کچھرا پورا کلیر کر دینا ہوتا ہے تو یہ سٹیپ ون یہ ہے کہ فرق کرنا کہ کونسی چیز کام کی ہے کونسی چیز فیک ہے یہ ہو گیا سٹیپ ون سٹیپ ٹو کیا ہے اس کے اندر وسوسے جب آ رہے ہیں تو اس کے اندر اپنے مائنڈ میں اچھے خیال لانا اچھے خیال لانا اچھی چیزوں کے بارے میں سوچنا خاص طور سے سوچنا کچھ ایسی چیز جس میں بہت دلچسپی ہو بہت انٹرسٹ ہو ایسی اچھی چیزوں کے بارے میں سوچنا یعنی اللہ کی دل سے پناہ مانگنا شیطان مردود سے تو اللہ کی پناہ مانگنا چوتھی چیز وسوسے کی ریالٹی سمجھنا لوگ کیا سمجھتے ہیں میرے خود کے خیال لیکن ہمیں پتا چلتا ہے سورہ ناس جو پڑھتے ہیں اس کے اندہ آتا ہے جو وسوسہ دالنے والا انسانوں کے سینوں میں وسوسہ دالتا ہے جو جن ہوتے ہیں تو جنوں کی صلاحیتوں میں سے یہ صلاحیت ہے کہ وہ انسانوں کے سینوں میں وسوسے دال سکتے ہیں جو شیعتین ہیں تو ہمیں اسے کیسے ڈیفیٹ کرنا ہے میں اللہ کی پناہ مانتا ہوں شیطان مردود سے تو اس کی ریالٹی کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ آپ کا خود کا خیال ضروری نہیں ہے یہ باہر سے آیا ہوا خیال ہو سکتا ہے ہاں نفس بھی انسان کو کہتا ہے کہ غلط کام کرو یہ کرو وہ وسوسے کا سورس ایک انسان کا نفس بھی ہو سکتا ہے اور کسی کی کہیوی بات بھی ہو سکتی ہے اور جنہوں شیطان بھی ہو سکتے ہیں تو یہ اس کی ریالٹی کو سمجھنا بھی ہے اور ایک چیز اس بارے میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو اچھی چیزوں میں بزی کر دینا اور ایسے ماحول سے بچنا جہاں پر زیادہ اس ٹائپ کے وسوسے اور خیالات آتے ہیں ویسے ماحول سے بچنا جیسے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ فکشن پڑھتے ہیں فکشن سٹوریز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد وہ خیالی دنیا میں ہی رہنے لگتے ہیں بہت زیادہ اتنا زیادہ کہ ایک کرانک پرابلم ہو جاتا ہے تو اس کا سلیوشن کیا ہے فکشن سے دور رہو ریالٹی میں رہو بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ میوزک سنتے ہیں تو وسوسے بہت آتے ہیں تو میوزک حرام ہے میوزک سے بہت نقصان ہوتے ہیں میوزک سے بہت پرابلمز ہوتے ہیں میوزک سے بچنا سلیوشن ہے یعنی صرف وسوسے اسے نہیں لڑ سکتے ہیں وسوسہ آتا کس ماحول میں زیادہ وسوسے آتے ہیں وہ ماحول کو بھی ٹھیک کرنا ضروری ہے تو یہ چند باتیں تھیں اس تعلق سے ہم اگلا سوال لیتے ہیں چیٹ میں سے یا پھر کوئی کالر اگر تیار ہو اچھا یہاں پہ سوال آ رہے ہیں کہ بہت دیر سے آپ کال کر رہے ہیں کال تو ہمارا آن ہے اور ہمارے آپریٹر آج ریسیو بھی کر رہے ہیں آپ لوگ کال کر سکتے ہیں جی ہمارے سکتے ہیں ہمارے سب سے آئیے جی یس بہن بتائیے السلام علیکہ ورحمت اللہ جی ہاں مرسل جی بہن آپ کا کیا سوال ہے میرا سوال ہے مرسل ابھی جو رمضان کا مہینہ ہے ہم جو عبابت میں رہے ابھی اتنا عبابت کرو بہن جو ہمارے سوال ہے گھر میں ہمارے شہر جی اور ان کو اور پر منیٹ کر کے بل کو دو تین سال سے سکھا رہے ہیں ٹھوال ہے بہن پر منیٹ بھی نہیں ہو رہے اور تنکہ بھی نہیں بڑھا رہے ہاں بہن آپ اپنے ٹی وی کو ذرا تھوڑا میوٹ کریے نا کیونکہ ان کا ٹی وی کا دسٹر بنس آ رہا ہے جی وہ ہی تھوڑا ہمارا چسدہ ہی تھوڑا جواب دینا تھا میرے ٹھیک ہے میں بہن آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں آپ ذرا اپنے ٹی وی یا موبائل کو میوٹ کریے اس کی آواز آ رہی ہے نا اس لئے دسٹر بنس ہو رہا ہے ٹھیک ہے بہن آپ کا سوال ہے نا ہاں جی بتائیے عزیز محمد صاحب ہم لوگاں بین فیری کا روزہ رکھ سکتے کیا محمد صاحب ایسا کریں گے ہم لوگ تھوڑی دیر بعد دوسرے سوال کو لیں گے پہلے سوال پر فوکس کرتے ہیں اب رمضان کا مہینہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ برکت نہیں محسوس ہو رہی ہے اور ذریعہ معاش کے اندر کہیں آپ کو کمی لگ رہی ہے یعنی انکم کے اندر ہے نا اخراجات پورا کرنے میں کہیں کمی لگ رہی ہے صحیح ہے جی ٹھیک ہے بہن اس کے جو ہے نا سلیوشن جو ہے آپ کو میں تین چیزوں میں بتاؤں گا ہاں تین کیٹیگری ہے پہلی چیز کہ دنیاوی اعتبار سے کیا سٹیپس لینا چاہیے کیا قدم لینے چاہیے اس کو ایک بار چیک کرنا تو جیسے مثال کے طور پر اگر آمدنی کی کمی ہے گھر میں اخراجات خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں تو اس کے اندر کیا سٹیپس ہو سکتے ہیں آپ کیا کریے پہلے تو سب تینشن کو تھوڑا سائٹ پر رکھئے ٹینشن کا علاج نکلے گا اللہ سے امید ہے ہمیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کو تو باندو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تو صحیح کیا چیز میں تمہیں لئے بھلا ہے تو ہمیں وہ چیز دیکھنا ہے تو اب یہاں پر تھوڑا ٹی وی کو میوٹ کریے آپ کے ٹی وی کے آواز بند کریے تاکہ ہم لوگ بات کر سکیں تو یہاں پر بہن یہ ایسا ماملہ ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کیا سٹیپس ہے تو جیسے آپ کے حضبن کام کر رہے ہیں کئی سال سے کام کر رہے ہیں ان کی سال نہیں بڑھ رہی ہے آپ نے بتایا صحیح ہے یہی میں صحیح سمجھا یا کچھ اور ہے کئی سال سے ان کی تنکھا نہیں بڑھ رہی ہے اب یہاں پر چیک کرنا ہوگا کہ کیا کر سکتے ہیں تاکہ ان کی تنکھا بڑھے کیا کیا کر سکتے ہیں تو کئی بار ایسا ہوتا ہے نا آدمی اپنے آپ کو تھوڑا اپگریڈ کرتا ہے کیونکہ ہمارے دین میں کیا سکھایا اللہ ہمینی اسعلو کا علم نافیہ اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں نفع دینے والا علم نفع والا علم یعنی فائدے والا علم تو جیسے کوئی چیز ہوتی ہے کہ آپ کے حضبن اگر یہ چیز کرتے ہیں اتنا جانتے ہیں اگر وہ تھوڑا کچھ اور اپنا پارٹ ٹائم میں سیکھیں گے ابھی نہیں تین مہینے بعد چھ مہینے بعد تو پرابلم سالو ہو جائے تین مہینے بعد تو سالو ہو جائے اگر ہم پلان ہی نہیں بنائیں گے تو کبھی بھی سالو نہیں ہوگا تو اپنے نالج کو کبھی اپگریڈ کریں یہ ہو سکتا ہے دوسری چیز کیسے اپنے آپ کو اور فائدے مند بنا سکتے ہیں اس کمپنی کے لیے یہ ایک چیز ہو سکتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہمیں سکھائی اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں فکر سے گم سے والعجزی والکسلی آجزی سے ہارے ہوئے نیچر سے سستی سے والبخلی بخیلی یعنی کنجوسی سے والجبنی ڈرپوک ہونے سے ڈرپوک میں نہ رہوں ودلائدینی وغلوت رجال کرزے کے بوجھ میں رانے سے اور لوگوں کے غلبے میں آنے سے یہ آنٹ چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہیں اس میں سے ایک کیا چیز ہے کہ میں ڈرپوک نہ ہو جاؤں تو کبھی آدمی ڈرتا ہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ وہاں جا کے اور بڑا پرابلم آ جائے لیکن ایک پلاننگ میں دیکھے ہیں انسان کہ ایسی دس کمپنیز ہیں اور میں جو کام کر رہا ہوں مجھے امید ہے کہ مجھے یہ چیز اتنے تجربے اتنے ایکسپیرنس کے بعد فلاں جگہ پر اس سے اچھا جوب مل سکتا ہے فلاں اور بہتر راستہ مل سکتا ہے مطلب میں آپ کو کیا بہن بول رہا ہوں دیکھیں آپ ان کے پیچھے کے سٹرنٹ بنی ہیں آپ ایک پوزیٹیویٹی بنی ہیں یعنی کہ آپ کے ساتھ انہیں کیسا ہونا چاہیے بوجھ نہیں محسوس ہونا چاہیے انہیں ایسے فیل ہونا چاہیے کہ ہمت کر سکتے ہیں راستہ اللہ نکالے گا تو بہن آپ کے لئے میں نے بتایا میں تین کٹیگری میں جواب بتاؤں گا پہلی کٹیگری کیا ہے کون سے سٹیپس لینا ہے وہ سٹیپس لینا ہے انشاءاللہ دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ چیزیں رزق کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا جو گہبیات میں سے ہیں انسین لیکن جس کی وجہ سے رزق بڑھتا ہے تو جیسے ان میں سے ایک چیز ہے رشتداروں سے تعلقات قائم کریں اچھا ان میں سے ایک چیز ہے کہ خاص عبادتوں کے لئے نماز کے لئے فارغ ہونا نماز پابندی سے پڑھنا اگر آپ کے حزبن میں کہیں کمی ہے اگر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اگر کہیں نماز میں کمی ہے تو ان کو بولیے کہ پانچوں کی نماز مسجد میں پڑھیں یا اچھی طرح سے پڑھیں اور تھوڑا بھی کچھ نہیں دس روپے بھی ہو کچھ بھی ہو چھوٹا سا آدھا خجور اگر آپ دے سکتے ہیں لیکن صدقہ تھوڑا بھی دو کیونکہ صدقے سے رزق کھلتا ہے رزق کا معاملہ اس سے بھی کیا ہوتا ہے رزق کا معاملہ اوپن ہوتا ہے کھلتا ہے اور گناہ سے بچنا کیونکہ گناہ سے جو رزق ہے وہ کم ہوتا ہے رزق جو حلال رزق ملنا ہے وہ گناہوں سے کم ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بات بتائی تو ہمیں پتا چلا نہیں تو پتا ہی نہیں چلتا تو یہ کچھ steps ہیں یہ کیا ہے دینی اعتبار سے solution ہے پہلے میں نے بتایا دنیاوی اعتبار سے کیا کیا step لینا ہے وہ لیں گے دوسرا دینی اعتبار سے solution نکالیں گے اور تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ ذہن پر tension مطلب لیجئے جو اللہ نے دیا اس میں الحمدللہ کہہ کر خوش ہو کر اپنے سے کم والوں کی طرف دیکھ کر کہنا کہ میں پس اتنا تو ہے الحمدللہ یہ تو ہے الحمدللہ ہم یہ تو ہے اللہ کا بہت حسان ہے ایسے کریں گے نا تو اللہ کوئی بہت پسند ہے اللہ ایسے لوگوں کو اور دیتا ہے اللہ کہتا ہے تم شکر بزاری کروں گا میں تمہیں اور دوں گا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر ساتھ ہے تو اس میں اپنے سے کم والوں کی طرف دیکھ کر یہ سوچو الحمدللہ ہمارے پاس اتنا تو ہے نا اور اس کے اندر کیسے خوش رہ سکتے ہیں تو آپ کو وہ برکت ملے گی اس میں بھی یعنی اس کے اندر خوشی کے ساتھ جو بھی ہے الحمدللہ اس میں خوشی چٹنی روٹی تو خوشی سے ساتھ اللہ تعالی محل میں رکھے گا تو بھی خوشی کے ساتھ رہیں گے چٹنی روٹی ملے گی تو بھی خوشی کے ساتھ رہیں گے یہ کیا ہوتا ہے نا بہن یہ جب ذہن میں اٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا تو آپ جس حال میں رہیں گے شکر بزاری کے ساتھ خوشی رہیں گے کیونکہ کتنے سارے محل والے لوگ ہیں وہ خوش نہیں رہتے ہیں معلوم آپ کو کتنے سارے لوگ ہیں محل ہے سب کو چلیے خوش نہیں ہے وہ لیکن آپ اتنے میں بھی خوش رہنے کی ایک عادت دالو اس میں برکت ملے گی انشاءاللہ تین چیزیں میں نے آپ کو بتائی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے مشکل اللہ آسانی کرے عزاق لخیر اچھا یہاں پہ جب تک اگلا سوال آ رہا ہے اگر تیار نہیں ہے تو ہم یہ سوال پہ لے لیتے ہیں یہاں سے میں ایک انجنئرنگ گراجوٹ ہوں اور میں نے پردے کے مسئلے کی وجہ سے job offer reject کر دیا اوکے شاید یہ بہن ہے اس لئے بہت لوگ taunt کرتے ہیں job نہ کرنے کی وجہ سے اور گھر والے بھی future کو لے کر ڈرتے ہیں ذرا phone disconnect کریں گھر والے بھی future کو لے کر ڈرتے ہیں تو ہماری بہن کا سوال ہے اور میں suggest کرتا ہوں اس کو screen پہ لے آئیں اوکے python کی وجہ سے کہہ کر future کو لے کر کہتے ہیں تو یہ بات ہے ہمارے سامنے ہماری بہن کے تعلق سے سب سے پہلے میں یہ کہوں گا مبارک بات ہی دوں گا کہ اگر دین پر چلنے کے لیے کوئی دنیاوی فائدے کو چھوڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو ضائع ہونے نہیں دے گا اس کا بہت بڑا بدلہ ہے کئیوں کئیوں گناہ بدلہ ہے تو یہ ایک الحمدللہ مایوس ہونے والی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ اس امتحان میں پاس ہوئے ہیں تو یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے اگر آپ کو کہیں پہ دین کا کمپرومائز دکھ رہا تھا اور آپ نے دین میں کمپرومائز نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دین پر چلنے کے لیے اپنی خود کی آخرت کے لیے گناہوں سے بچنے کے لیے نافرمانی سے بچنے کے لیے اگر آپ نے ایک راستہ لیا ذرا بھی ڈاؤٹ میں مت پڑیے کوئی آپ کے ساتھ ہو نہیں ہو رب العالمین ہے اور رب العالمین جب ہے نا تو کوئی نہیں ہو تو بھی کوئی پرولم نہیں ہے یہ ہوگئی پہلی بات دوسری چیز اب اگر آپ اگر آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ یہاں پر آپ نے ایک جوب آفر ریجیکٹ کیا لیکن آپ کے کہنے کے انداز سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ یا آپ کے حالات کے اعتبار سے یا سیچوئیشن کے اعتبار سے آپ کو جوب کرنا ہے تو اگر جوب کرنا ہے تو حلال آپشنز کیا ہوں سکتے ہیں آج آن لائن انڈسٹری کتنی اوپن ہو گئی ہے دیکھیں میں نے بعض اوقات یہ دکھا ہے کہ بعض لوگ دین کے لئے کوئی قربانی دیتے ہیں نا اس کے بعد انہیں ایسا لگتا ہے ہمیں ہماری لئے تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے ہم تو دنیا میں رہ ہی نہیں سکتے ہیں یہ دنیا ہماری لئے بنی ہی نہیں ہے ہمیں تو بس جیسے کہ جنگل میں جا کے رہنا پڑے گا ایسی سوچ آ جاتی ہے بعض لوگوں میں حالانکہ یہ دنیا آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے اور اللہ تعالی رزق کا مالک ہے تو یہاں پر یہ سوچ ہاریوی سوچ سے ہمیں بچنا چاہیے اگر کرنا ہے ایک راستہ ہم نے چھوڑا اور بہت سارے راستے ہیں اور بہت سارے راستے ہیں اور وہ راستوں کے ذریعے آپ انشاءاللہ اپنی اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں اللہ کے مدد سے تو اس میں مایوسی سے بچنا ہوتا ہے نیگٹیوٹی سے بچنا ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے نا آدمی کے ذہن میں وہ چھایا ہوا رہتا ہے وہ ایک جوب جو ہے نا میں نے یہ چھوڑ دیا اتنا آفر تھا ابھی کیا ابھی کوئی راستہ نہیں ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے اس کو بھول جاؤ اس کو اللہ کے لئے اپنے قربان کر دی اس کو چھوڑ دی اللہ تعالی کے لئے ابھی کیا کرنا ہے ابھی فوکس کرنا ہے کہ اب کیا اب کیا میں کیا آپشنز ہیں کیا کیا چیزیں ہیں پرو ایکٹیولی دیکھنا ایکٹیولی دیکھنا یہ وہ آپ کا وعدہ ہے اللہ کا اللہ کا کیا وعدہ ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ جو تقویٰ اختیار کرے گا يَجَلَّهُ مَقْرَجَ اللہ اس کے لئے راستہ نکالے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ هَيْثُ الْاَيْحْتَسِبْ اور وہاں سے رزق دے گا جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے سوچ بھی نہیں سکتے لیکن پڑھ کوشش تو کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر رزق کرو جیسے اگر اللہ پر بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنا چاہئے اللہ تمہیں بھی ویسے یہ رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے تقدق حماسن وَتَوْرُخُ بِتَانَا گھر سے نکلتے ہیں تو کھالی پیٹ ہوتے ہیں اور گھر سے جب گھر پر واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے لیکن نکلتے ہیں نا گھر سے تو کوشش کرنی ہوگی کوشش کرنی ہوگی کون سے حلال جوبز ہیں کون سے حلال جوبز ہیں وہ کر سکتے ہیں یہ ہو گیا سیکنڈ پوائنٹ فرسٹ ہے قربانی سے قربانی کے تعلق سے ایسا نہ ہو کہ دل میں افسوس ہے دل میں خوشی ہونی چاہے قربانی دے کر کیسے ہونی چاہے خوشی ہونی چاہے اللہ کے لئے قربان کیا اور الحمدلہ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے دل میں افسوس ہے لیکن آپ کے آس پاس والے جو ماحول والے لوگ ہیں تو ان کا اثر کبھی آنے لگتا ہے تو نہیں آنے دینا ہے نمبر دو کیا ہے بات کہ مایوس نہیں ہونا ہے پوزیٹیوٹی کے ساتھ اور دوسرے راستے دیکھنا ہے اور راستے دیکھنا ہے اپنے ذہن کو کھلا رکھنا ہے thinking out of the box بولتے ہیں ڈببے میں لوگ بیٹھ کے دیکھتے ہیں ڈببے میں کیا دکھ رہا ہے ڈببے کے باہر تو نکلو out of the box اکی انشاءاللہ دوسری بات تیسی چیز اگر یہ بہن ہے جن کا سوال ہے تو میں ان کو بتاؤں گا کہ ذریعہ ماش کمانی کی ذمہ داری ایکچولی اللہ تعالی نے مردوں پہ رکھی ہے یعنی شادی سے پہلے ان کے والد پر بھائی پہ ذمہ داری ہے اور وہ کمائے بھی تو وہ خود کے لیے ہوتا ہے اس سے گھر کا خرچہ چلانا پڑے گا ایسا نہیں ہے اور شادی کے بعد شوہر پہ ہوتا ہے تو یہ اسلام کا سسٹم ہے اور اگر ایسا سسٹم ہے آپ کی فیملی میں تو یہی صحیح ہے اس میں ادمران اس میں عورتوں کو ٹنشن نہیں دیا جاتا ہے لیکن اگر نہیں ہے تو پھر جو آپ کر سکتے ہیں فتق اللہ مستتا تم اللہ سے ڈرو جتنا ڈر سکتے ہو جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرو تو یہ بات ہے چند باتیں اور اللہ سے بہت مدد مانگیں اللہ سے کنیکٹڈ رہیے اللہ تعالی کے قریب آتے ہیں جب کوئی قربانی دیتے ہیں تو اللہ کے ہم اور قریب آتے ہیں امید کرتا ہوں کہ میں آپ کے اس سوال میں کچھ بات آپ تک پہنچا پایا اور آپ کو ان چیزوں سے کچھ فائدہ ہو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے مسئلے کو حل کریں آپ کے مشکل میں آسان ہی کریں آمین ہم اگلا سوال لیتے ہیں کال سے سلام علیکم جی بہن جی میں زیاد بل رہا ہوں بتائیے سر مجھے ماں جیسے وسوسے بہت زیادہ آتا ہے جیسا تو ایک ثوات آ گیا تو وہ ریپیٹ وہی ہوتے رہا ہے جب تک کی مصلاق وہ کرنا دے مجھے سے نکلنا بہتی مشکل ہوتے ہیں اوکے ٹھیک ہے اب وسوسے ایک ثوات آتا ہے تو بار بار وہی چیز آتی رہتی ہے ہاں ٹھیک ہے تو بہن آج ہی میں نے وسوسے کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے ابھی تھوڑی دیر پہلے رکھی تھی کیا آپ نے وہ سنے ہیں آج جا کوئی بات نہیں تو آپ وہ یہ ویڈیو جو ہے یہ ابھی آپ تھوڑا سا پیچھے ریوائن کر کے دیکھ لیں گے انشاءاللہ تو آپ کو وہ میں نے وسوسے کا ٹوپک لیا ہے تو اس میں کچھ باتیں آئی ہیں اور وہ باتوں پر آپ عمل کریں انشاءاللہ لیکن اس میں میں آپ کو صرف ایک بات اضافہ کروں گا وہ یہ ہے کہ ہمارا جو مائنڈ ہے نا ایسا بنا ہوا ہے کہ اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں ڈائریکلی اگر کسی چیز کو آپ ذہن سے نکالنا چاہتے ہیں تو کوئی اور چیز کو ذہن میں لانا ہوگا ہاں کوئی چیز کو ذہن میں لائیں گے تو جاکہ یہ چیز ذہن سے نکلے گی نہیں تو نہیں نکلے گی تو کیا لائے سکتے ہیں آپ بتائیے ذہن میں آپ کیا لائے سکتے ہیں آپ کے مائنڈ کو بزی کرنا ہے کیا لائے سکتے ہیں جب بھی آپ کے ذہن میں وسوسے آئے تو آپ کو کچھ لانا ہے ذہن میں پہلے تو عوض باللہ پڑھنا ہے وسوسہ کیسے آتا ہے سمجھنا ہے کہ شیطان کی طرف سے آتا ہے وہ ساری چیزیں آپ نے کی لیکن کچھ آپ کو مائنڈ کو کے اندر لانا ہے چیزوں کو کیا لائیں گے آپ بتائیے کیا ممکن ہے آپ کے لئے کچھ چیز ہیں ذہن میں لانا اللہ کا ذکر ذکر کر کے میننگ کے ساتھ کریے سبحان اللہ الحمدللہ یا یونس علیہ السلام نے کہا تھا اور آپ اپنے مائنڈ کے اندر بزی کریے تو کیسے بزی کریں گے آپ بتائیے اور کوئی آئیڈیا ذکر ایک آئیڈیا ہو گئی اور بتائیے جسے ان پرڈکٹ اس کام جیسے عبارت نہیں دوسرا اور کچھ اوکی ٹھیک ہے عبادت کے تعلق سے اور بتائیے اور کیا بزی کر سکتے ہیں مائن کو کیونکہ آپ کا سلیوشن یہی ہے اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں ایک بٹن دبا دوں اور وسوسیہ آنے بند ہو جائیں گے تو ویسا نہیں ہے اعوذ باللہ ہم نے اللہ کی پناہ مانگے تو ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے یہ مدد کا ذریعہ ہے لیکن ہمیں اچھی چیزوں کو ایک تو عبادت کہا اور بتائیے کچھ اچھی چیزوں کو ذہن ملا سکتے ہیں آپ جی کوئی بھی تردکٹس بیسرہ کچھ کام سہوے دنیا کا بھی بنا ہوں اوکی ویری گوڈ ماشاءاللہ کوئی کام تو کوئی کام ہو اچھا کوئی ایسا کام آپ کے پاس ہے جس کے لئے دماغ استعمال کرنے کی ضرورت ہے کوئی کام آپ کے پاس ہے جس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے اسے تفسیر اگر آپ پڑھنا ہے ویری گوڈ ماشاءاللہ قرآن کی تفسیر جو پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں سوچوں کیا پڑھتے ہیں کیا اس سے سیکھا کیا میں نے اس سے میری زندگی میں کیا فرق لا سکتا ہوں تو ایسے آپ سوچ سکتے ہیں انشاءاللہ تفسیر یہ تیسری بات ہوگئی یا کوئی دینی لیکچر آپ نے سنا تو اس میں جو بات سنیں اب اس کے بارے میں سوچو یہ بات میں نے سنا اب یہ بات کے تعلق سے مجھے یہ سیکھنا چاہیے یہ اچھی بات ہے یہ یاد ریاض رکھنا ہے یہ کسی کو ضرور بتانا ہے ایسے ذہن کو بزی کریں گے انشاءاللہ اور ایک چیز ہے بہن کہ آپ کو اپنے زندگی میں کوئی اچھا سا گول لانا چاہیے گول آپ کے لائف میں کیا گول ہے آگے کوئی گول ہے جی شیخ کیا گول ہے انشاءاللہ تفسیر مجھے کمپیٹ کرنا ہے ایک گول آپ نے بتایا کہ پورے قرآن کی تفسیر آپ کو پڑھنی ہے کون سے پارے پہ پہنچے آپ سیکنڈ پارے پہ یعنی تھٹی پارے تک پہنچنا ہے اچھا سفر باقی اور کون سا گول ہے آپ کے ساتھ پاس اس کے سامنے اس کے علاوہ یہ کبھی ایسا کی سوچا نہیں ہے لیکن انشاءاللہ بھی دیکھتے ہیں نہیں کیا کریے آپ یہ ایک اچھا گول ہے اس کے علاوہ بھی کوئی گول لائیے بعض لوگوں کے پاس زندگی میں بہت کچھ نہیں ہوتا ہے تو زیادہ ہی پریشانی وسوسے آلی ہوتی ہے جتنا زندگی میں ٹائٹ گول رکھیے کچھ کیا گول رکھ رہے ہیں کوئی ایسی چیز آپ کو کیا حاصل کرنا ہے انشاءاللہ ایسے کچھ ٹائٹ گول رکھیے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ نے ابھی جیسے قرآن تفسیر کب تک ختم کرنا ہے آپ کو یہ انشاءاللہ 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 ٹو یارز میں ٹو یارز میں یعنی چوبیس مہینے میں چوبیس مہینے میں آپ کو ختم کرنا ہے کتنے پارے اٹھائیس پارے یعنی آپ کو مور دن ون پارا پار من پڑنا ہے ہے نا تو اب آپ اپنی ٹائٹ گولک ہو رہا ہے وہ اس کے بعد میں آپ اور دیکھئے اور کیا کر سکتے ہیں آپ اور کیا اچھی چیز کر سکتے ہیں کسی کی مدد کرئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں دل میں تنگی محسوس ہو فتح ایمل مسکین مسکین کو کھانا کھلاو ومسوح راسل یتین یتین کے سر پہ ہاتھ فراؤ اس سے کیا ہوتا ہے دل میں نرمی فیض ہوتی ہے تو کبھی ایسے ہو رہا ہے نا تو کچھ ایسی جس سے کسی کی آپ مدد کرو کسی کی تکلیف دور کرو ایسے کچھ سوچو کچھ ایسا پلان بناو اور بزی کر دو اپنے آپ کو تو یہی طریقہ ہے وہ ساری پریشانیوں سے وسوسوں سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ اور باقی آپ باقی جو چیزیں میں نے بتایا تو اس ویڈیو میں آپ تھوڑا پیچھے دیکھئے گا جزاک اللہ خیر اللہ آپ کی مشکل دور کریں اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے میں آسان ہی کریں ہم اگلا سوال سلام والیکم سلام جی بہن سوال ایک ہی واقعے سے جڑا ہوا تئی سوال میں نے کوشش کروں گی ایک واقعے سے ابھی چالیز دن پہلے لیکن میں شوہر کا انتقال ہوا ہے کی عمر تیس سال کتھے ہمارے شادی کو تین سال ہوئے آواز آ رہی جی آواز آ رہی شوہر کا چار مہینے پہلے انتقال ہوا چالیس دن پہلے چالیس دن پہلے انتقال ہوا اور تین سال پہلے آپ کا نکام ہوا تھا وہ جوان تھے تیس سال کی عمر تھی آپ کے شوہر کی جی بہت دائی ہے اور ہماری جو شادی ہوئی تھی وہ پسنے کی شادی ہوئی تھی جی اور سمجھ رہا ہے نا جی ہاں سمجھ رہا ہوں اور ہم ینگ لف مرد جوئی تھی اور ہم نے مطلب شادی کے لیے ایسا سوچا ترونگوزی شادی کے بعد ہو جی میں نے جیسا محمد لڑکیں سوچتی اس طرح سے نہیں ہوا اس کے لیٹ ہو جیا اور سٹورنٹ گیارہ مہینے بعد مرے شوہر کے گھردے خراب ہو جائے اور پھر ان کے گھردے خراب ہونے سے چھ مہینے بعد مرے والد کے انتقال ہو گیا والد سب ابھی انتقال ہوا ہے اوکے اور پھر کچھ مہینے بعد والد کے انتقال ہوا ہے کچھ مہینے بعد دب سب چھ ٹھیک ہو ہونے لگے ان کی تردیب پہلے سے بہتر ہونے لے گی تھوڑی اور ہمیں تھوڑا ایک نارمل ہیاریزی کہ اگر ہمنا فرنا چھوڑی کر دیا تھوڑا اچھے سے رہنا تو پھر اچانک ان کو ابھی لیور کا بھی پرابلم ہوگی لیور سے لوگے پھر ڈاکٹر نے کہا سارا کچھ ڈامج ہو رہا ہے ان کا ہارٹ مگر اہدین سب کچھ اور پھر ان کی سیسیوں میں ہی انتقال ہو گیا اس کے بعد سے مطلب میں ایک مہینے سے کافی جانے کا پھر پریشان ہے اور میں ذہن میں ایک سال کئی سارے سوالات اٹھتے رہتے ہیں اور مجھے سلحال یہ مطلب بہن میں آت رہا تھا کہ میں نے جو کیا اور لب نہیں اس کی وجہ مجھے ازاد ملا ہے یا یہ میری آجمائش ہے یا یہ میری آجمائش ہے اس طرح نہیں لکھا تھا اور اب پہلے اس کو بتا دیں مجھے پوچھنے بہن میں آپ سے ایک میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ باتیں بتاتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے یہ بات ہے کہ شریعت میں دین اور شریعت میں ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ کوئی بھی لڑکا اور لڑکی اگر اکیلے بات بھی کرتے ہیں جب کوئی مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے سننا نبدا صحیح سنت سے حدیث ہے تو سب سے پہلے آپ یہ کریے کہ اللہ تعالیٰ سے دل سے معافی مانگئے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث یاد رکھی گا مصنطح احمد میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ اس نے کیا ہی نہیں تو کوئی چیز جو کمی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے دل سے آپ معافی مانگ لیجی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گم ہی توبہ ہے اللہ سے دل سے معافی مانگ لے تو ایسا ہو جائے گا جیسے کہ وہ ہوا ہی نہیں یہ بار بار دل میں عدامت اتا رہتا ہے یہ فرس چیز ہو گئی جو آپ کے شوہر کا انتقال ہوا والد صاحب کا انتقال ہوا یہ پہلے سے تیہ تھا یہ آسمان و زمین کے بننے کے پچاس ہزار سال پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ فلان دے والد صاحب نے رکال بھی جب ہوا تو میرے ساتھ جو یہ معاملہ جو میرے شوہر کے پڑنی خراب ہونے کے لئے تو وہ کافی ٹینشن میں رہنے لگے کافی ٹینشن میں رہنے لگے والد کون ٹینشن ہے میرے والد صاحب ٹینشن میں رہنے لگے اچھا جی بہن اب آپ کو میں بات بتا رہا ہوں کہ جو ہوا نا یہ پہلے سے لکھا تھا یہ ہونا ہی تھا آپ اس سے کسی بھی طرح سے بچ نہیں سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے ایک آزمائش رکھی ہے ہے نا جیسے آپ نے کہا کہ ایک لڑکی کا عام طور پر خواب ہوتا ہے کہ خوشی کی زندگی ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش دی پچھلے تین سالوں میں آپ کئی آزمائشوں سے گزریں تو آپ یہ بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ امتحان کی جگہ ہے اور یہاں ہر آزمائش کے بدلے میں آپ کو وہاں پہ عجر بن رہا ہے آپ کے لئے آپ کے لئے سواب تیار ہو رہا ہے آپ کے لئے نیکیوں کے پہاڑ کے پہاڑ تیار ہو رہے ہیں تو ہر چیز پہ صبر جب آپ کرتے ہیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیاں ملتی ہیں تو یہ چیز میں یہ خیال میں مت جائیے کہ یہ جیسے کہ کوئی عذاب آ رہا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کچھ سزا کا حصہ دیتا بھی ہے کچھ سزا کا حصہ اللہ تعالیٰ دیتا بھی ہے لا اللہم یارجیون تاکہ لوگ دین کی طرف واپس لوٹ آئیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن یہ پکا ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی ہوا یہ ہونا ہی تھا یہ پہلے سے فکس ہے یہ ہونا ہی تھا آپ اس چیز سے کچھ بھی کر کے بچ نہیں سکتے تھے اب تیسری چیز بہن اس بارے میں یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کے اندر ایک بڑی بات سمجھ نہیں ہے بگ پکچر دیکھیں کیسا ہے معاملہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں میں کسی کے لئے اچھا چاہتے ہیں تو اللہ اسے آزمائشیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آزمائشیں دیتے ہیں یہ اچھا چاہتے ہیں تب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور وہ آزمائشوں کے بعد میں انام ملتا ہے سبر کرتے ہیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے رکھا ہے اور ضروری نہیں کہ تین سال ایسے گئے وہ اللہ جانتا ہے میں آپ کو ایک بتاتا ہوں مثال کبھی کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہو جاتی کسی کا جوب چھوڑ گیا اب اس کو لگتا ہے بہت برا ہو گیا میرے ساتھ کہ میرا جوب چلا گیا اب میں کیسے کماؤں گا کیسے کھاؤں گا لیکن جب اس سے اچھا جوب ملتا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا ہوا جوب چھوڑ گیا تو یعنی وہی آدمی تھوڑے دن پہلے کہہ رہا تھا بہت برا ہوا ابھی بولتا ہے بہت اچھا ہو گیا تو ایسا ہمائے ساتھ ہوتا ہے زندگی میں ہم لوگوں کو وقتی طور پر کبھی سمجھ بھی نہیں آتا ہے تو کئی چیز بہت بری لگتی ہے لیکن آگے جا کے زندگی میں پتا چلتا ہے ارے وہ تو اچھا ہی ہوا تھا تو ہم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے تو کیوں نہ ایسا کریں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ زندگی کو جہاں لے جائے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیجئے کچھ برا نہیں ہوتا ہے بہت ایسا ہے نا کہ یہ آزمائش ہے بس اللہ تعالیٰ آزمائش کے ذریعے اللہ نے آپ کو گزارا اور اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اچھا چاہتے ہیں اس لئے آزمائش آتی ہے یاد دکھئے سب سے زیادہ کڑا امتحان نبیوں کا ہوا پھر ان جیسوں کا پھر ان جیسوں کا تو آپ کیا کریے اس پہ صبر کریے اس پہ آپ کی زبان سے کوئی ایسی چیز نہ نکلے جو اللہ کو نہ پسند ہو تو ایسی چیز نہیں نکلنی چیز کوئی ایسی چیز نہیں ہو کوئی ایسا ایکشن نہیں ہو جو اللہ کو نہیں پسند ہو جب سے میرے ساتھ شادی کے بات کیا جب سب کو چلتا ہونے لگا میرے سوش اکلافنا اس وقت ہی اللہ کیا اور قریب سے قریب تر ہوتی گی جتنے سب میں آتے گئے لیکن پھر بھی دل میں بہت سارے سوال اچھا بہن آپ یہ بتائیے اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جیسے دین کے قریب آئے اللہ تعالیٰ کے قریب آئے تو اگر مان لو کہ وہ آزمائشیں نہیں ہوتی تو بھی کیا نارمل جو پہلے تھے آپ اتنے قریب تھے نہیں تھے اب دیکھیں کیسا ہوتا ہے نا کوئی چیز ایسی ہوتی ہے بری لگتی ہے وقتی طور پر لیکن اللہ کا کیا پلان ہے ہم نہیں جانتے ہیں آپ کیا کریے کسرت سے پڑھئیے ایک اور دعا میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں ام سلمہ ردلانہ ان کی سٹوری معلوم ہے آپ کو جی ان کی جب شار کے انتقال ہو گئے تھے تو انہوں نے ایک دیا ساری تھی پھر انہوں نے سوچے کہ مجھے اس کا کیا نامل درس ملے گا تو وہ دعا جو ہے نا آپ پڑھئے اللہم اجرنی فی مسیبتی اللہم اجرنی فی مسیبتی اللہ مجھے اپنی مسیبت میں عجر دے اہلا مجھے اس مسیبت میں عجر دے اس کا عجر اس کا ثواب ملے ہاں مسیبت میں عجر ملے اللہم اجرنی فی مسیبتی وَقْلُفْ لِي خَيْرَ مِنْهُ وَقْلُفْ لِي خَيْرَ مِنْهُ اور مجھے ان سے بہتر دے دے اب بہتر اللہ کیسے دیتا ہے کیا دیتا ہے وہ اللہ جانتا ہے لیکن اللہ بہتر راستہ نکالنے پر پاہ دے رہے مجھے مطلب دنیا میں ایک دن ہی دن نہیں لگتا دنیا میں مطلب لگتا ہے میرے لئے سب کچھ کرتا اور ایسا لگتا ہے میرے شوہر کے لئے میری محبت ان کے جانے کے بعد اور زیادہ بڑھ گئی مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجھے آ کر یہ بتا دے کہ وہ یہاں سے جانے کے بعد خوش ہیں سکون سے ہیں ان کے لئے اللہ نے اچھا فیصلہ کر دیا وہ میرے انتزار کرے تو شاید میرے دن کے سکون آ دے بہن ایکچولی کہا ہے نا گعب کی خبر ہے یہ کوئی آپ کو کنفرم بتا نہیں سکتا ہے کبھی کوئی اشارہ کسی خواب کے ذریعے ہو سکتا ہے لیکن ایسے تو نہیں ہے لیکن آپ تو زندہ ہیں آپ ان کے لئے دعا کریں آپ دعا کریں جو خیر آپ کو ملا ان کے ذریعے جو اچھی چیز ملی ہے آپ ان سے اللہ تعالی سے دل سے دعا کریں ان کے لئے آپ کے چار مہینے دس دن یہ آپ کے عددت کے دن ہیں اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ آپ کو عددت کی پابندیاں پر ہے یعنی خوبصورتی اختیار کرنے میں خوبصورت لباس میں پہنا جو سفابندی ہے چار مہینے دس دن آپ اللہ سے مدد طلب کریں آپ اللہ سے بہت مدد مانگیں ان کے لئے بھی دعا کریں جن کا انتقال ہو گیا آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ان کے لئے دعا کریں اور اللہ تعالی کے پاس ان کے گناہ و معاف ہوں گے آپ کی دعاوں کے ذریعے ان کے درجات بلند ہوں گے آپ کی دعاوں کے ذریعے جب وہ بیمار تھے تو میں ان کو چھوٹے بیچے کی طرح سنبھال کی تو کبھی کبھی میں ان کو داند بھی دیا کرتی کیونکہ میرے ساتھ زندگی مکنے کچھ مسئلہ ہوئے کبھی داند بھی دیا کرتی کبھی چھوٹے بیچے کی تو وہ مار بھی دیا کرتی مجھے بہت بر لگ رہتے ہیں کیونکہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہو مجھ سے راضی ہو کر دیا یعنی ان کے قیامت کے دن مجھ پر مسئلہ نہ ہو جائے جی تو آپ اس کے بدلے میں یہ کریں گے کہ آپ اللہ سے دعا کریں گے ان کے لیے اس کے بدلے میں اور جو آپ کر رہے تھے اچھی کوشش ان کی خدمت ہی کر رہے تھے آپ خدمت ہی کر رہے تھے تو اللہ سے ان کے لیے قصرت سے دعا کرئے یہ ہمارا جزاکلہ خیر بہن اللہ آپ کے سارے مسائل حل کریں آپ کے لیے بہتر راستہ نکالیں اللہ آپ کی مشکلوں کو دور کریں آپ کے شوہر کی مغفرت کر دیں انہیں جنت میں اوچا مقام عطا فرمائیں تو ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں یہ ہمارا آج کا آخری سوال تھا میرے بھائی وی بہنیں چار دن ختم ہوئے ہیں چھے دن باقی ہیں میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس پرگرام سے ضرور فائدہ اٹھائیں اس پرگرام کے فائدے کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا ہے انہیں بھی دعوت دیں کہ وہ اس پرگرام میں ضرور شریک رہے ہیں انشاءاللہ ہم اہم باتیں دیکھتے رہیں گے قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھتے رہی ہمارا پرگرام ذہنی پریشانیوں کا علاج السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں